ناظرین ہمیں جائن کیا ہے اپنے موتدل تبصروں اور اشارہ کناہوں میں بات کرنے کے مہر جناب حبیب اکرم صاحب نے بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب آپ کے وقت کے لیے حضور بات یہ ہے کہ میں سادہ سا سوال شروع کروں گا نظری اعتبار سے بھی کہ آپ بھی سکسی سیمنٹس کی وہ جنریشن ہیں جو بڑے آئیڈیالس تھے اور نوکریاں ڈونڈے نہیں انقلاب کرنے آئے تھے مگر سوال یہ ہے کہ ہم انہوں آدرشوں کا کیا کریں اب ایک سو اسی دن میں جو ٹریبیونلز تھے انہوں نے بتانا تھا الیکشن ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا تین مہینوں میں الیکشن ہونے تھے یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو جائے وہ یعنی ایک پیپل پرسنل سپیسیفک لیجسلیشن کا کام جاری ہے تو حبیب صاحب یہ کوئی خجل سا نہیں ہو گیا نظام یہ جس پہ ہمارا بڑا اعتماد تھا آپ کی اوپنرویشن سو فیصد درست ہے کہ ہمارا نظام جو بھی ہم نے اس کے لیے ملک چلانے کے لیے وزار کیا تھا انیس سو کے ستر میں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کارامت نہیں رہا اس کو جس انداز سے توڑا مرونا جاتا ہے جس انداز سے پچکا کے اس سے اپنے کام نکالے جاتے ہیں جس طرح ایک فساد کو برقرار رکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے سب کچھ بزر دیا جاتا ہے تو یہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا لیکن جو حالات ہیں قائل صاحب اس سے پہلے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھے فساد کے طور پر اس دستور نے یہ انشور کیا تاکہ پاکستان کے اندر الیکشن فری اور فیر ہوگا لیکن الیکشن نہ فری رہا نہ فیر رہا نہ منصفہ نہ آنا آزاد آنا وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آگئی جو کم از کم اس وقت کے جو آئین ساز تھے جو ہمارے دستور ساز تھے انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ الیکشن عوام کے بورٹ سینی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم سے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو جب آپ نے یہ جوہری غلطی ہم نے ایک دفعہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں اور اگر ہم اسی سے کام چلانے کی کوشش کریں گے اسی گروہ سیاستکارہ کو پارلیمنٹ کا خطاب دے دیں گے تو ہم دیفنیٹلی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے اور یہ صرف اس غلطی سے پہنے جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے کافی یعنی ہم نے عدالت کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا چارے دستور تو اس کے پردے شاید آج بھی آتی جاتی گاڑیوں کے پیشے یا آگے اڑ رہے ہوں گے اور اس کے بعد پھر جس طرح ہم نے عدالتی عدالت کے سامنے حجوم کیا تو اب تو معاملات بالکل کسی اور طرف چلے گئے ہیں آپ کا بالکل بادیوں نظر میں یہ اگر آپ نتیجہ آفس کریں کہ یہ نظام اپنا کام نہیں کر رہا تو سو فیصل درست ہے اچھا حبیب صاحب ایک اور بات آپ سے پھر میں میاں شاید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کے پاس بھی بہت سے سوالات ہیں یہ فرمائے کہ جو یہ ایک تو وقلا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لیجسلیشن یا ایکسٹینشن کی یہ مثال قائم کی جاتی ہے چیم جسد صاحب کی تو ظاہر ہے وہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں آمد خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کل یہ کتنی زور آور ہو سکتی ہے جو تحریک ہے اور یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا اس پہ تو خود سپیکر صاحب اور اپوزیشن اور گورنمنٹ بھی ہیں کیا گورنمنٹ اور اپوزیشن صرف وہ گونگلوں سے مٹی اٹھانے والا جو پنجابی کا معورہ ہے وہ کر رہے ہیں یا دو یو سی دیم سیڈیسلی انہوں نے لگتا ہے کہ سب تھریٹنڈ ہو سکتے ہیں اگر اس کو آنپنش جانے دیا گیا نبیم صاحب کہ جہاں تک تو چیم جسد صاحب کی مدت ملازمت پر توسیق کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ بات بالکل توقعوں سے باہر کی نہیں ہے کہ وہ وقلاء اکٹھے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک تحریک چلنے کے ان کا ناظر آ رہے ہیں یعنی وہ وقلاء کی تحریک ہو سکتی ہے افتدائی دورت اور اس کے بعد میں کیا شکل بدتی ہے یہ ہمیں نہیں بتا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان دو ہزار ساتھ میں بھی اسی طرح کی جب تحریک کا آغاز ہوا تھا تو پھر معاملات کسی اور طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب بھئی ایسی تحریک جو ہے وہ بالکل چل سکتی ہے اور جس انداز سے پارلیمنٹ اس کو بدلنا چاہتی ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کو ہم پارلیمنٹ تسلیم کر لیں تو پھر تو شاید اتنی کوئی بڑی تحریک کا انقان بھی نہ ہوتا لیکن پارلیمنٹ کے اندر ودینہ دفاع سے لے کے اسلام آباد اور راول پنڈی کے بیشتر اراتین اسمبلی وہ ایسے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے سے پاؤں سینتالی سے گان لیا جائے ابی بکن صاحب حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ بارس ہمارے ساتھ ہیں تو وکلا تحریک کیسے چلے گی وکلا تحریک تو اس وقت جب مشرف دور میں چلی تھی تو سارے وکلا ساری سیاسی قوت جو تھی وہ ایک پیج پہ تھی اب تو ایسا نہیں ہے جن سیاسی قوتوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں میاں صاحب وہ سیاسی قوتیں اب رہ کتنی گئی یعنی خود پی ایم ایل این میں کتنی بڑی صلاحیت باقی بچی ہے کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت قبلی طور پر پی ایم ایل جنرل پرویز مشرف کی پی ایم ایل کیوں کا روپ دار چکی ہے پاکستان کی تو سمارٹی کی کموں بیش وہی بن چکی ہے جو اس وقت پی ایم ایل کیوں کی یعنی اس خاص معاملے میں تو اب بھی موجودہ حکومت کے ساتھ ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے پاس تو سیاسی قوت موجود ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آتی جہاں تک بار کا معاملہ ہے تو بار جو ہے وہ زیادہ دیر تک کسی بھی مقبول تحریک سے دور نہیں رہ سکتی آپ کو اس وقت بھی یاد ہوگا کہ بہت سا اس وقت بھی جو چیم جرسیل سے پخار چودری کے خلاف جو اصل معاملہ تھا وہ بکلا کا اٹھپ اٹھایا ہوا تھا اور بکلا کے ہی شکمے شکائٹیں تھے لیکن جیسے ہی انہیں اپنے عوضل سے ہٹایا گیا تو یکا یک سب کچھ بدلیں گیا اس طرح اس وقت جو ہے جو ہمارے چیم جسٹن جناب جسٹن ستازی فائد کیسا ہے ان کی ذاتیں بابرکات سے اور سارے لوگوں کو کچھ پریشانی ہے مثال کے طور پر میں ان لوگوں کو مسعون جو پوجے بلکل ان کی ذات سے پریشانی نہیں ہے لیکن ان کے طرزیں استدرال میری قہم سے باہر کا ہے سر اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ حکومت جو آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے دو آرٹیکلز چینج کرنے جا رہی ہے عمر کی حد بڑھانے جا رہی ہے لیکن حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس نمبر پورے ہیں کیا مولانا فضل الرحمن جن کو دورانی صاحب بھی ملے ہیں اور انہوں نے کہا انہوں نے خبر بلک کی ہمارے شو میں کہ وہ مولانا فضل الرحمن حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن حکومت کیوں کونفیڈنٹ ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور اگر نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر تحریک تو اپنی جگہ لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہوگا حکومت کے پاس جو نمبر ہیں وہ پتہ نہیں کیسے لیکن ان کے پاس کوئی خلائی نمبر ہوں وہ تو الگ بات ہے لیکن جو کاغذر پر نمبر لکھے ہوئے ہیں جو اسمبلی کی ویب سائٹ پر نمبر بتائے گئے ہیں اس کی روشن میں تو ان کے پاس پوری نمبر نہیں اب اگر یہ کسی کو توڑ کے مروڑ کے پچکا کے کسی کے بچے اٹھا کے جیسے بان کے الزام دگایا جا رہا ہے اگر اس طرح کوئی نمبر پورے کرنے ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر خالی کسی ایک جو ہے امینڈمنٹ اس کے اوپر اختفاء کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ میرا خالی یہ ہے کہ پھر امینڈمنٹ کا پورا سلسنہ ہی لے آنا چاہیے کیونکہ نمبر اگر اسی طرح توڑ پورے کرنے ہے تو آئیں گے وہ جو پھر دموں کی ناک بنانے اچھا حبیب صاحب ایک اور مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہاں یہ جا رہا ہے یہاں ساتشی تھیریز کی بڑی برمار ہوتی ہے کہ یہ جو جلسے والا معاملہ خراب کیا شاید مسلم لیگ نون کی حکومت نے مبینہ طور پر تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصل کام مبینہ طور پر ہو رہے تھے وہ اور دور ہو جائیں اور پھر ادھر جو آج بیان دے دیا انہوں نے جو پہلا نکلے باہر تو اپنا رد حمل بڑا سخت دیا کے پی کے اور اسے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جناب وفاق پہ حملہ ہے اگر وہ افغانستان سے برائے راست بات کرتے ہیں تو کیا چیزیں مزید خراب ہوتی یا علجتی نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے قاضی صاحب کی یہ بنیادی طور پر اس دران میں اپنا مکان بنائے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہیں تو لہٰذا یہ دران ستم ہو یا یہ فاصلہ کم ہو اس کو نقصان پہنچے گا تو یہ ایک سکتری ردت عمل ہے کہ یہ حکومت اگر یہ چاہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی جیسے سے فاصلے پر رہے تو بلکل یہ اس کے حساب سے جہاں پر جس بنیاد پر یہ کھڑی اس بنیاد کے اعتماد سے دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے کہ یہ صرف اب ساسی پھولی نہیں ہے کہ اس آپ بہت سارے جو عوامل ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ بھی اشارہ ہی کرتے صاف اور بھائیت دلیل دیتے ہیں مثال کے طور پر اکیس اور بھائیس عدس کی درمیانی شب کو اس جلسے کا فیصلہ ہوا جو آٹھ ستمبر کو ہونا تھا تو اس سے اگلے دن ہی آپ جو زمان استعمال کی گئی وہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ دو ستمبر کو ایک قانون لائے جاتا ہے کہ جو جلسے میں جو اسلام آباد کے رقمے میں ہونے والے جلسوں کو ریگلیٹ کرے گا وہ قانون دو ستمبر کو لائے جاتا ہے اور ساتھ ستمبر کو اس میں صدرے بہترم جنابِ آسفلی زدداری جسکت کر دیتے ہیں اور ساتھ اسے جلسٹ نوٹسکیشن میں شاہد جلسٹ نوٹسکیشن کر دیا جاتا ہے تو یہ ہوا اس کے بعد پھر جو جلسے سے پہلے آپ دیکھ لیے کہ جس طرح اسلام آباد کے راستے بند کیے گئے پھر جو صبح سے ہی جلسے کے حوالے جلسے کے مدد جانے والوں کو کے اوپر مقدمے بننا شروع ہو گئے یعنی جو پیشتر مقدمے بنے ہیں وہ ساڑھے چھ بجے سے پہلے پہلے بنے ہیں صرف ایک مقدم ہے غالبند جو دس بجے کے بعد بنا ہے